انسانوں کے اس دنیا میں آنے سے بھی بہت پہلے لگ بک چھ کروڑ سال پہلے ہمارے پلینٹ پہ ایسے دیو راج کیا کرتے تھے جن کو آج ہم ڈائنو سارز کے نام سے پہچانتے ہیں ان ڈائنو سارز نے ہماری دنیا پر چند سو یا چند ہزار سالوں تک نہیں بلکہ یہ پورے اٹھارہ کروڑ سالوں تک اس دنیا پر ڈائنو سارز کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ابھی تک سائنس دانوں کو نو سو سے بھی زیادہ ایسے فوسلز مل چکے ہیں جن کا تعلق الگ الگ ڈائنو سارز کی قسموں سے جوڑا جاتا ہے ایک ایسٹی میٹ کے مطابق جب جراسک پیریڈ اپنے پیک پہ تھا تو ارث پر چار سو بلین سے بھی زیادہ ڈائنو سارز ہوا کرتے تھے یعنی چالیس ہزار کروڑ سے بھی زیادہ ہم انسانوں سے بھی پہلے پائے جانے والے جانور جن کی نسلیں مر کر اب ختم ہو چکی ہیں ان کے دھانچے یا کوئی بھی ایسی چیز جو ان کی اس دنیا پر موجودگی کا ثبوت دیتی ہو اس کو فوسل کہا جاتا ہے سب سے پہلا ڈائنسور فوسل نوروے کے سمندر میں آئل کے لیے کی جانے والی ڈریلنگ کے دوران دریافت ہوا تھا یہ فوسل سمندر کے باٹم سے بھی دو ہزار دو سو پچاس میٹر نیچے دفن ہو رکھا تھا کروڑوں سال تک زمین کے اندر دفن رہ جانے کی وجہ سے فوسل کا اپنی اصلی حالت میں رہنا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے زیادہ تر فوسل تو گل کر آئل بن جاتے ہیں جن کو ہم پروسیس کر کے فیول کے طور پر استعمال کرتے ہیں کئی بار ان کی صرف ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں کے حصے مل پاتے ہیں یا اگر بہت ہو جائے تو ان کا صرف دھانچہ ہی مل پاتا ہے اگر گوگل پر ڈائنو سالز ٹائپ کر کے سرچ کیا جائے تو ایک لمبی لسٹ سامنے آ جاتی ہے یہ سب ان ڈائنو سالز کی قسمیں ہیں جن کے فوسلز کے چند حصے ہمیں ملے تھے ان حصوں کو جوڑ کر اور مختلف جگہ سے ان کے فوٹ پرنٹس کا معاینہ کر کے ایک اندازہ لگایا جاتا تھا کہ یہ دیو دکھتے کیسے تھے ان کا چلنے کا انداز کیسا تھا اور یہ کیا کچھ کھاتے تھے ابھی تک ہمیں کوئی ایک بھی ایسا ڈائنو سال فوسل نہیں ملا جو بلکل اپنی اصلی حالت میں موجود ہو لیکن اب انقریب ملنے جا رہا تھا دو ہزار گیارہ میں شان فنک نامی شخص کینیڈا کی ایک مائن پر کھدائی کا کام کر رہا تھا یہ کھدائی زمین میں دو سو فیٹ ڈیپ سینگکور ملینیم مائن کے لیے کی جا رہی تھی جو کینیڈا کی پروونس البرٹا میں واقع ہے دوپہر کے ڈیڑ بج رہے تھے اور کھدائی کا کام زوروں شوروں سے چل رہا تھا ویسے تو یہاں کی مٹی بلکل سوفٹ تھی اور اسی وجہ سے ایکسکویٹر کو زیادہ زور بھی نہیں لگانا پڑ رہا تھا لیکن پھر ایک پوائنٹ ایسا آیا جب ایکسکویٹر کو اپنے دانت مٹی میں دھسانے کے لیے زور لگانا پڑا پہلے تو شان فنک جو کہ ایکسکویٹر کو آپریٹ کر رہا تھا اس نے سمجھا کہ شاید اس کے راستے میں کوئی بڑا پتھر آ گیا ہے جب اس پتھر نما چیز پر زور لگایا گیا تو شان کو ایک عجیب و غریب پیٹرن زمین میں دھسا ہوا نظر آیا چاروں طرف ڈارک براؤن مٹی اور اس کے بیچ میں ایک ایسا پیٹرن جس کے اندر اس طرح کے سرکلز بنے ہوئے تھے یہ منظر دیکھ کر شان کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ اس کو دیکھنے کے لیے ضرور رکھ جاتا اور اگزیکٹلی شان نے بھی ایسا ہی کیا اس نے اپنے شفٹ سپروائزر کو بلایا اور پھر اگلے کئی گھنٹوں کے دوران مائن پر موجود سارے لوگ اس عجیب چیز کو دیکھنے کے لیے اکٹے ہو گئے لیکن پھر حقیقت سے تو تب پردہ اٹھا جب رویل ٹیرل میوزیم سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر ڈانل ہینڈرسن نے سین میں انٹری ماری ڈاکٹر ڈانل جن کو پری ہسٹورک فوسلز کا کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے وہ دیکھتے ساتھ ہی سمجھ گئے کہ یہ کچھ اور نہیں بلکہ یہ کسی ایسے جانور کا فوسل ہے جس کا آج سے پہلے کسی کو بھی علم نہیں تھا ڈاکٹر ڈانل کا ماننا تھا کہ البرٹا سے پہلے بھی جو فوسلز مل چکے ہیں وہ سمندر میں رہنے والے پلیزیزورز کے تھے اسی وجہ سے ان کا خیال تھا کہ یہ فوسل بھی کسی پلیزیزورز کا ہی ہوگا کل بھی اندازہ نہیں تھا کہ جو چیز ان کے سامنے مٹی میں دھسی ہوئی ہے وہ ان کی زندگی بدلنے جا رہی ہے آٹھ کروڑ سال پہلے کینیڈا کا یہ حصہ جہاں سے فوسل ملا تھا یہ گہرے سمندر کے نیچے ہوتا تھا جو پلیزیورز اس سمندر میں رہتے تھے وہ مرنے کے بعد زمین بوس ہو گئے اور اسی وجہ سے اس ایریا سے زیادہ تر فوسلز پلیزیورز کے ہی ملتے ہیں لیکن ملنے والا یہ فوسل بھی پلیزیورزورز کا ہی تھا یا کسی اور جانور کا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آخر وہ دھکتا کیسا تھا یہ سب جاننے کے لیے ضروری تھا کہ پہلے اس کو باحفاظت زمین سے باہر نکالا جائے اور یہ کام اتنا آسان نہیں تھا ایکسکویشن کے گروہ بلوائے گئے اور بڑی احتیاط سے فوسل کو زمین سے باہر نکالنے کا کام شروع کر دیا گیا فوسل کی سائیڈوں اور اوپر سے مٹی ہٹا دی گئی اور اب باری تھی اس کو زمین سے الگ کرنے کی نورملی ایسے کام کے لیے الیکٹرک جیک ہیمر استعمال کیا جاتا ہے لیکن کیونکہ اس سے فوسل کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا اسی وجہ سے ایکسپرٹس نے ہائیڈرو ویکنگ ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہائیڈرو ویکنگ ایسی ٹیکنالوجی ہوتی ہے جس میں پانی کی ہائے پریشر گن سے کسی بھی چیز کو کاتا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ انڈسٹریل گریڈ ویکیوم سے مٹی اور پانی کو سک کر لیا جاتا ہے ہائیڈرو ویکنگ کے ذریعے کام بڑی مہارت اور کافی تیزی سے کر لیا گیا اب یہ جائنٹ پتھر جس کے اندر فوسل موجود تھا وہ زمین سے الگ ہو چکا تھا اور اب باری تھی اس کو اٹھا کر ٹرک میں لوٹ کرنے کی ایکسپرٹس کا خیال تھا کہ اس کو کرین کی مدد سے اٹھا کر ٹرک میں با آسانی لوٹ کر دیا جائے گا لیکن کہیں نہ کہیں سب کے دل میں یہ ڈر ضرور تھا کہ لفٹنگ کے دوران کہیں کچھ ابنورمل نہ ہو جائے اور بالکل وہی ہوا جس کا ڈر تھا جی ہاں جیسے ہی کرین نے فوسل کو اوپر اٹھانے کے لیے زور لگایا تو وہ ایک ہی جھٹکے میں دو حصوں میں بٹ گیا یہ دیکھتے ہی سائٹ پر موجود تمام لوگوں کو تو جیسے سام بھی سونگ گیا جہاں ایکسپرٹس کو اپنی محنت ضائع ہونے کا دکھ تھا وہیں رویل ٹیرل میوزیم کی ٹیم کو فوسل کے ٹوٹ جانے کا غم کھایا ہوا تھا فوسل دکھنے میں تو پتھر جیسا لگ رہا تھا لیکن اس کا سینٹر کافی زیادہ نازک تھا جو کرین کے پریشر کو برداشت نہ کر سکا لیکن ایسا نہیں تھا کہ ساری امیدیں ختم ہو گئی ہوں بے شک فوسل ٹوٹ چکا تھا لیکن یہ ابھی بھی کمپلیٹ تھا اس کے اندر کیا کچھ چھپا ہے یہ جاننا ابھی باقی تھا فوسل کے تمام حصوں کو اچھی طرح پیک کر کے رویل ٹیرل میوزیم پہنچا دیا گیا جہاں اب ایک اور دلچسپ حقیقت سے پردہ اٹھنے کا وقت آ پہنچا تھا اس پوائنٹ پر کسی کو بھی فوسل کی اصل حقیقت معلوم نہیں تھی کرونوں سال زمین کے اندر دفن رہ جانے کی وجہ سے فوسل کو اس کے گرد جمع ہوئے پتروں سے الگ کرنا ایک ایسا کام تھا جس میں سالوں کی محنت ریکوائٹ تھی لیکن یہ کام ہر صورت کرنا ضروری تھا پورے پانچ سال اور سات ہزار گھنٹوں کی محنت کر کے فوسل کو جب پتروں سے آزاد کروا لیا گیا تو جو کچھ دیکھنے کو ملا وہ پچھلے کم از کم آٹھ کروڑ سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا سارے پیلیونٹولوجسٹ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ فوسل کسی پلیزیوسور کا نہیں بلکہ یہ تو ڈینوسور کا فوسل ہے لیکن سب کو ایک زور کا دھچکا تو تب لگا جب ان کو یہ معلوم پڑا کہ اس ڈینوسور کا فوسل اتنی اچھی طرح پریزرور ہے کہ ابھی تک اس کی خال بھی ڈیمیج نہیں ہوئی یہ دنیا کا واحد ایسا ڈینوسور تھا جو ہمیں بلکل اصلی حالت میں ملا تھا ماضی میں جتنے بھی ڈینوسور فوسلز ہمیں مل چکے ہیں زیادہ سے زیادہ ان کی ہڈیاں ملتی تھی اور پھر کئی سالوں کی محنت کر کے ان کو واپس چوڑ کر میوزیمز میں رکھ دیا جاتا تھا ریڈش براؤن کلر کی سکن سیلف ڈیفنس کے لیے پوری باڈی پر آرمرڈ جیکٹ اور ساڑھے تین ٹن وزنی اس ڈینوسور کے بارے میں اس سے زیادہ اور کچھ معلوم نہیں تھا جب ٹیکنیشنز نے اس کو پوری طرح پتھروں سے آزاد کر دیا تو اب باری تھی پیلیونٹولیجسٹ کی جن کو ڈینوسور کی اس عجیب قسم پر مزید تہکی کرنا تھی ریسرچرز پہلی بار ایک ایسے نمونے پر ریسرچ کر رہے تھے جو بلکل اوریجنل حالت میں موجود تھا سالوں کی ریسرچ اور کئی سو ٹیسٹ کرنے کے بعد جو کچھ معلوم پڑا وہ واقعی کافی زیادہ انٹرسٹنگ تھا یہ ڈینوسور آج سے قریب ایک سو دس ملین سال پہلے یعنی تقریباً یارہ کروڑ سال پہلے مرا تھا اور جس وقت اس کی موت ہوئی تب یہ کچھ کھا بھی رہا تھا آہستہ آہستہ چلنے والا یہ ڈینوسور پلانٹس کھاتا تھا اور حیرت انگے سٹور پہ اس کے پیٹ سے اس پلانٹ کے ٹریسز بھی برامت ہوئے جو اسی کے ساتھ پریزرف ہو گئے تھے یہ ڈینوسور جراسک ایج کے اس حصے میں پایا جاتا تھا جب اس دنیا پر ریپٹائلز کا راج ہوا کرتا تھا ان کے ختم ہونے کے بعد زمین، ہوا اور پانی کو نئے جانوروں نے ریپلیس کر دیا جس میں ٹی ریکس جیسے خونخوار ڈینوسور بھی تھے ساڑھے چھے کروڑ سال پہلے ایک بہت بڑا میٹیورائٹ جس کی سائز دبائی سے بھی دس گناہ بڑی تھی وہ اچانک ارث پر آگرہ اس میٹیورائٹ کے دھماکے نے ہماری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور اس کے نتیجے میں ہونے والی تباہی کا اندازہ لگانا ہی کافی زیادہ مشکل ہے سائنس دانوں کا ماننا ہے کہ اسی تباہی کی وجہ سے ہی پوری دنیا سے ڈینوسور کا خاتمہ ہوا تھا لیکن ایکسپرٹس پر امید ہیں کہ اس طرح کے لاکھوں فوسلز پہاڑوں یا زمین کے نیچے ابھی تک دفن ہیں امید ہے اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں